اصل میں جو جناب زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو کے بیچ باپ اور بیٹے کے بیچ جو بیانات چل رہے ہیں اس میں خاصی کنفرنٹریشن دکھائی دیتی ہے مثال کے طور پر آسمان جی بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ساتھ رہی گئے میں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے بیان نشر کرنا چاہ رہا ہوں کہ محترم بلاول بھٹو زرداری کیا فرما رہے تھے ایک عام فہم تاثر یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ہاں جب ایسی کنفرنٹریشن بیٹوین ڈی ٹو سینئرز آتی ہے تو پروبیبلی وہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی پولیسی ہوتی ہے کہ کہنا کچھ ہوتا ہے دکھانا کسی اور کو ہوتا ہے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں جن کا حصول مقصود ہوتا ہے لیکن اب کچھ اطلاعات یہ مل رہی ہیں اندرونی حلکوں سے شامی صاحب کہ واقعتاً اس مددے پہ نہیں نہیں یہ جو ان کا لہجہ ہے نا ہاں جی وہ تو انہوں نے بقاعدہ یعنی ایک اپنی بات کی ہے اس پر قائم رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ابباجان جو ہیں یہ گھر میں ہوتے ہیں گھر سے باہر ابباجان نہیں ہوتے وہاں ہماری ایگزیکٹرک کومیٹی ہوتی ہے ہمارے کارکن ہوتی ہے پارٹی وہ فیصلہ کرے گی اب مسئلہ یہ ہے یعنی ایک طرف تجربہ بول رہا ہے دوسری طرف جذبہ بول رہا ہے اب مجھے برحال اپنی اپنی جگہ دونوں درست ہیں درست ہیں کچھ حلقوں میں کچھ حلقوں میں ان کی تجربات تسکین کا سامان فرام کر دے گا اور کچھ میں جذبہ جو ہے وہ اللہ پیدا کر دے گا تو پھر داد دیجئے نا پیس پارٹی کی اس پالیسی کو کہ نہیں دونوں گھر رکھ لیے جب پانی میں پانی بناتے ہیں کیا بناتے ہیں آپ تو سائنس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں کسی سے چاہتا ہے پانی بنانے کے لیے کونسی دوگ ایسے مناتے ہیں ہائیڈروجن و آکسیجن سے پھر پانی بن جاتا ہے لیکن ہائیڈروجن کے دو بانڈز ہوتے ہیں دو مالکل ہوتے ہیں دو آئیٹم ہوتے ہیں دونوں پانی پانی ہو جاتی ہیں آکسیجن ایک ہوتے ہیں اب اگر ہائیڈروجن ویسی جو ہے اس کا افشورد دے اس میں آگ لگ جاتی چلی آسمہ جی یہ ہے آئیڈروجن کون یہ بنابل اچھا اور وہ ہے آکسیجن ان سے آکسیجن ملتی ہے دونوں ملیں گے تو پھر پانی بنے گا ان سے ہائیڈروجن ملتی ہے پھر پانی پییں گے پھر اقتدار کا پانی پییں گے اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر آپ دیکھئے اور شیر اور بکری جو ہیں دونوں بھی ایک گھاٹ پہ پانی پینے گے بلکل